موسیقی کہ وہ سنگ دل میرا رہبر ہے کیا کیا جائے وہ سنگ دل میرا رہبر ہے کیا کیا جائے کہ جس کے ہاتھ میں خنجر ہے کیا کیا جائے اور بتاؤ کیسے جناوم شمع الفت کی بتاؤ کیسے جلاعوں میں شمع الفت کی کہ تیز بغض کی سرسر ہے کیا کیا جائے اور میری خطا پہ مسلسل جو ٹوکتا ہے مجھے میری خطا پہ مسلسل جو ٹوکتا ہے مجھے کوئی چھپا میرے اندر ہے کیا کیا جائے میری خطا پہ مسلسل جو ٹوکتا ہے مجھے کوئی چھپا میرے اندر ہے کیا کیا جائے اور وہ جس نے خون سے سینچا تھا اس چمن کو کبھی وہ جس نے خون سے سینچا تھا اس چمن کو کبھی خلاف اس کے ہی محضر ہے کیا کیا جائے اقلیتی فلا بیبود کے خسن تعلیم کے میدان میں جو اقلیتوں کی فلا بیبود کے لیے جو مدالیز باقف ہونے ہیں حضرت محترم کبھی کبھی ایک احساس ہوتا ہے کہ کئی غزوں یا نظروں میں ایک آنچ کی قصر نظر وہ شائر جو اپنی شائری اور گفتگو دونوں کے درمیان مجھے سچا نظر آتا ہے دلوں میں روشنی بھی کربلا والوں سے آئی ہے دلوں میں روشنی بھی کربلا والوں سے آئی ہے اور سلکتی ریت پر یہ بے زبان کس کا ہے سلکتی ریت پر یہ بے زبان کس کا ہے جہاں میں اتنا بڑا انتہان کس کا ہے اور رضا رب کے لیے ہو گیا جو پیاسا شہید ذرا بتاؤ تو یہ خاندان کس کا ہے حاضرین میں ایک بات آپ کے حوالے کر دوں نہ منازم نہ شائر یہ ساتھ یہ سرطال قضل کس نے دیا ہے تہذیب و تمدل کا عمل کس نے دیا ہے اور ایمان کی ہے بات تو ایمان سے پہلے یہ لان قلعہ داد مہن کس نے دیا ہے میں اب اس بے زبان شائر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں میں اکثر ویشتر حضرین اس شائر کو میں آواز دینے جا رہا ہوں اس سے مدو کرنے جا رہا ہوں آپ کی سماعتوں اور آپ کی بسارتوں کے بھی ہے وہ شائر جس نے آپ سب کے دلوں سے قربت حاصر کی جس سے ایک بار نہیں ساہ بار سنا گیا جس سے پسند کیا گیا وہ بار کی سرزمین سے ہماری دعوت میں تشریف لائے ہیں چنانکہ ویجہ تیواری ویجہ تیواری جو ایک طرح سے نمائندگی کر رہا ہے پھر آپ گرہ پوری کی بھی وہ شائر جس کی سوچ میں گہرائی بھی ہے اور گہرائی بھی جو دل کی بات آپ کی کہتا ہے بگر اپنے انداز میں اپنے الفاظ کے پیران کے ساتھ آئیے تعلیوں سے استقبال فرمائیے وہ بازے تشریف لائے ہمارے میمان شہر چنانکہ ویجہ تیواری میں نے سنا ہے آپ ہی لوگوں سے سلام کا برابر جواب دیا جاتا ہے اسی کے مدد نجر سلام علیکم دوستو بہت اچھا سننا ہے آپ لوگ تھوڑا سا دور سے سننا ہے اس بات کی تکلیف میں اقتدار سے محسوس کر رہا ہوں لیکن ہم جسم سے دور ہیں دن سے نہیں یہ سوچ کیا مشاعرے کو سنیں بغیر کسی تمہیت کے اسلام صاحب جی شایری شاعری اپنی جگہ کچھ شیر جو ہے وہ مشاعرے پر سنائی جانے چاہیئے کہ پورا ہندوستان ہمارا ہے آپ کا ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ پہلے سے ہے یہ چار مصرے میں بتانا چاہتا ہے اس کے بعد اپنے شاعری کا صفحہ سنوک ہو رہا ہے ملازہ کہنا ہے آزار بھگت بسمیل سلطان مرے تھے ہر گاؤں سے بستی سے مگہبان مرے تھے آزار بھگت بسمیل سلطان مرے تھے ہر گاؤں سے بستی سے نگہبان مرے تھے یہ ملک کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے اس جنگ میں ہر قوم کے انسان مرے تھے یہ ملک جی پیش کرتا ہوں یہ ایک کی جاگیر نہیں ہے اس جنگ میں ہر قوم کے انسان مرے تھے جو دوستو یہ چارمیل سلطان سمات کرے کرو وہ کام کہ دنیا گلے لگا کے چلے فرشتہ گزرے گلی سے تو سر جھکا کے چلے کرو وہ کام کہ دنیا گلے لگا کے چلے فرشتہ گزرے گلی سے تو سر جھکا کے چلے کبھی حرام کی دولت کو گھر میں مت لانا جو چاہتے ہو کی اولاد سر اٹھا کے چلے بہت شکریہ بہت شکریہ میں پیش کرتا ہوں جو کرو وہ کام کہ دنیا گلے لگا کے چلے فرشتہ گزرے گلی سے تو سر جھکا کے چلے کبھی حرام کی دولت کو گھر میں مت لانا جو چاہتے ہو کی اولاد سر اٹھا کے چلے اور دوستو چار میں سے یاد آ رہے ہیں کہ رہا ہے صدیوں سے ہم غلاموں کا ایک تکیہ کلام صاحب سلام 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 صاحب سلام صاحب رہا ہے صدیوں سے ہم غلاموں کا ایک تگیہ کلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب یہ بغزوں کی نا حسد عجابت خدا سے دوری انہا سے خربت یہ سم ملے ہوئے انہی گھروں میں جہاں ہے مالے حرام صاحب بھائی 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 بہت سکتا ہے میں پیش کرتا ہوں دوستہ دوبارہ سناوں پیچھے آپ کی صدا آ جائے تو اس کے ساتھ چلوں گا رہا ہے صدیوں سے ہم غلاموں کا ایک تکیہ کلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب یہ بغضوں کی نا حسد اداوت خدا سے دوری ینا سے قربت یہ سب ملے گا انہی دھروں میں جہاں ہیں مالے حرام صاحب بہت مہتوار سچی ہے آسلام صاحب ماجی دیواندی صاحب جہور صاحب ہمیج بھائی ہندوستان انٹرنیشنل فیم سب یہاں بیٹھے گوئے لکہ حیاء سائیوہ ان کی مجودگیر بڑا اچھا مشاعرہ سننا ہے آپ لوگ کچھ شیئر ہو آپ کی نت کرتا کون مفلس کون ہے زردار مت دیکھا کرو کون مفلس کون ہے زردار مت دیکھا کرو دوستی کی ہے تو کارووار مت دیکھا کرو کون مفلس کون ہے زردار مت دیکھا کرو دوستی کی ہے تو کارووار مت دیکھا کرو دوستی کی ہے تو کارووار مت دیکھا کرو صرف یہ دیکھو پڑوسی تو کہیں بھوکا نہیں کون سے مذہب کا ہے کردار مت دیکھا کرو بھوکا ہے ہی بھوکا ہے بھوکا ہے سہو بھوکا ہے جی پیش کرتا کوئ 우کس کون ہے زردار مت دیکھا کرو دوستی کی ہے تو کاروبار مت دیکھا کرو دوستی کی ہے تو کاروبار مت دیکھا کرو صرف یہ دیکھو پروسی کو کہیں بھوکا نہیں کون سے مذہب کا ہے کردار مت دیکھا کرو اور دوستو ہم لوگ مشاعروں میں جاتے ہیں یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں ہندوستان اور بیرونی ملکوں میں اس کا انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ خاص مقصد اس کا جو ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو ساری لینگویجز ہم پڑھائیں بہت ضروری ہے لیکن اس میں محبت نزاکت اور خوشبو کے لیے اردو ضرور پڑھائیں دوستو اردو کے حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے مطلب یہ کہ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے عمیر شہر کو شاید دعاوں کی ضرورت ہے بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے عمیر شہر کو شاید دعاوں کی ضرورت ہے وفاداری تیرا کردار ہے تو مر غریبی میں وفاداری تیرا کردار ہے تو مر غریبی میں سیاسی دور کو تو زی حضوری کی ضرورت ہے بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے عمیر شہر کو شاید دعاوں کی ضرورت ہے وفاداری تیرا کردار ہے تو مر غریبی میں سیاسی دور کو تو جی حضوری کی ضرورت ہے اور بتو ایک خاص اردو کے حوالے سے یہ شیر میں ہندوستان کی بیٹی ہوں اردو نام ہے میرا میں ہندوستان کی بیٹی ہوں اردو نام ہے میرا مجھے فرقوں میں مد باٹو میرا مذہب محبت ہے مجھے فرقوں میں مد باٹو میرا مذہب محبت ہے مجھے مکتہ بھی اس کا سن لیجئے جب میں نے سوچا کہ آپ لوگ توان ہو جاتے ہیں میں کیوں نہیں جا پاتا یہ مکتہ بھا سنا تو میں کیسے جاؤں گا بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے عمیر شہر کو شاید دعاوں کی ضرورت ہے کسی نابینا حاجی کو یہ آنکھیں دے کے جانا ہے وطلقہ ہم روح ہمائیے دوستے کسی نابینا حاجی کو یہ آنکھیں دے کے جانا ہے ویجے آخری حسرت مدینہ کی زیارت ہے کیوں سب پہنچ گیا مدینہ بھائی ویجے باہ کسی نابینا حاجی کو یہ آنکھیں دے کے جانا ہے ویجے آخری حسرت مدینہ کی زیارت ہے دوستو یہ تیرنگانہ کیوں بنا اور فکر کیسے سرکار میں آیا یہ چار مصروں میں بتانے کی کون شروع میں بتانا سے اب بتاتا ہوں یہ کیسے آیا اس کی کیا ڈیوائنٹ تھی اور اللہ کرے وہ بھی اس دوری کو دور کرنے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے چار مصروں میں سب آت کرتا ہے سنیں گے سدیوں سے ایک کام کسی نے نہیں کیا آپ کی تیرنگانہ کی فکر سدیوں سے ایک کام کسی نے نہیں کیا مزدور کو سلام کسی نے نہیں کیا بھوکوں پہ سب نے خوب سیاست تو کی مگر وٹی کا انتظام کسی نے نہیں کیا بھوکوں پہ سب نے خوب سیاست تو کی مگر روٹی کا انتظام کسی نے نہیں کیا دوستوں غزل کے کچھ شیئر کی طرف چلتا ہو نوجوان دوستوں کے لئے مشہرہ بھی ہے کہ حسن وادوں سے دوستی کر لو ہمارے درمیان موجود ہیں ایسے شکور صاحب سیکریٹری اردو اکیڈمی ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے صدر خوبصورت محفل شیئر کانہ خات کیا خود کو جب تیرے رو برو کر لو خود کو جب تیرے رو برو کر لو تجھ سے خاموش گفتگو کر لو تجھ سے خاموش گفتگو کر لو پھر جھکاؤں جبین در پہ تیرے پھر جھکاؤں جبین در پہ تیرے پہلے عشقوں سے میں وضو کر لو پہلے عشقوں سے میں وضو کر لو کچھ اشار پیش کرنا چاہتی ہوں پیچھے بیٹھے نوجوانان کے لیے کہ انصاف اکتا گئے ہیں زیست کے ترزے کو ہن سے ہم کیا جی سکیں گے یا کبھی چینوں جتن سے ہم اسے ہیدربادیوں کی نظر کرتی ہوں ہو جائیں گے فنا اسے مٹی میں ایک دن ہو جائیں گے فنا اسے مٹی میں ایک دن اٹھیں گے روزے ہشر بھی ارزے تکن سے ہم اٹھیں گے روزے ہشر بھی ارزے تکن سے ہم تنہائیاں حیات کی کچھ اور بڑھ گئی کچھ اور بڑھ گئی کہوں کیا اب خبرت سے سبھی بیکار لگتے ہیں کہوں کیا اب خبرت سے سبھی بیکار لگتے ہیں زمانے کے سبھی موضوع اب بیمار لگتے ہیں محبت ہو دعوت ہو محبت ہو دعوت ہو سیاست ہو بغاوت ہو سبھی کے جرم سے جڑتے ہوئے ابتار لگتے ہیں سنے گا لگاتا ہے کوئی نارے مگر فستا ہے جے نیو لوگ اتحاس کے پنوں سے غائب ہو گئے نہرو عجب باتیں غزب تقرار اور بھوہڑ سی تقریریں یہ سارے فیصلے اب سازش سرکار لگتے ہیں یہ سارے فیصلے اب سازش سرکار لگتے ہیں دیکھے گا جو مجرم ہے انہیں تو کلین چٹ دے کر کے ہستے ہیں مگر معصوم سالوں تک یہاں جیلوں میں سڑتے ہیں جو ہے مجرم انہیں تو کلین چٹ دے کر ہستے ہیں مگر معصوم سالوں تک یہاں جیلوں میں سڑتے ہیں اگر سرکار بدلے جانچ آفیسر بدل جائے اگر سرکار بدلے جانچ آفیسر بدل جائے یہ اب جاسوس کم ناٹک کے کچھ کردار لگتے ہیں یہ اب جاسوس کم ناٹک کے کچھ کردار لگتے ہیں وہاں گاہوں میں کم پانی یہاں آنکھوں میں کم پانی ادھر فاقے ہی فاقے ہیں ادھر کھانے میں مل مانی ادھر آنکھوں میں کم پانی ادھر گاہوں میں کم پانی ادھر فاقے ہی فاقے ہیں ادھر کھانے میں مل مانی یہ اچھے دن ہیں تو اس سے بھلے تو وہ برے دن تھے وہاں گاموں میں کم پانی یہاں آنکھوں میں کم پانی ادھر پاکے ہی پاکے ہیں در کھانے میں منمانی یہ اچھے دن ہیں تو اس سے بھلے تو وہ برے دن تھے لٹے رہے ہیں جو دکھنے میں تو پہرے دار لگتے ہیں اب سنیے بطن تو ایک ہے ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا اسے تم ہند بولو یا کہو بھارت میری ماتا بطن تو ایک ہے ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا اسے تم ہند بولو یا کہو بھارت میری ماتا ہے ماں تو ماں اسے امی کہو امہ کے پھر آئی یہ من کی بات کہنے میں کئی دوار لگتے ہیں بطن تو ایک ہے ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا اسے تم ہند بولو یا کہو بھارت میری ماتا ہے ماں تو ماں اسے امہ کہو امی کے پھر آئی یہ من کی بات کہنے میں کئی دوار لگتے ہیں دیکھئے میں سٹیج سے منچ سے بڑی ماتا ایک بات کہنا چاہوں گی جی بہت بہت شکریہ برے کو بس برا بولو یہی تو حق بیانی ہے مگر گالی اور چلانا جہالت کی نشانی ہے ادب کے منچ کو بھی اب اکھاڑا مان بیٹھے ہیں یہ شاعر بھی سیاست کے لیے تیار لگتے ہیں اور آخری بند دیکھئے ہمارے ملک کے سارے کسانوں کے حیاء کرزیں میرا دعویٰ ہے کہ اس میں یقناً ماف ہو جاتے ویدیشی سیر کے خرچے کسانوں کو ہی دے دیتے مگر اب ملک کے بے حص سب ہی سردار لگتے ہیں اور دیکھئے ایک قطع سنا کے اجازت چاہوں گی پھر دوبارہ جب سب سنانے سنیں گے کہ کہیں بھی جنگ ہو دہشت ہو یا پھر بم دھماکے ہو رمضان آنے والا دیکھئے ایسے مبارک موپ ہوئے آپ کو پیشکی میں مبارک بات دینے کے بعد میں اس قوم کے لیے اس مذہب کے لیے قطع آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ کہیں بھی جنگ ہو دہشت ہو یا پھر بم دھماکے ہو جسے دیکھو وہ بس اسلام پہ ترمت لگاتا ہے کہیں بھی جنگ ہو دہشت ہو یا پھر بم دھماکے ہو جسے دیکھو وہ بس اسلام پہ ترمت لگاتا ہے وہ مذہب خون بہانے کی اجازت دے نہیں سکتا وضو کے واسطے پانی بھی جو کم کم بہاتا ہے وہ ڈیوڑ کو بہت دے کی خون بگ 잚 انت انت شکال اس اقام من شکال 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 سلامہیں آج ہماری ریاست دلنگانہ کا دوسرا ایوم تاسس ہے اس موقع پر ساری ریاست میں جیشن منایا جا رہے ہیں اقلیتوں کی اور محبان اردو کی کافی اتضاد موجود ہے جس کا ثبوت یہاں پر موجود ہے یہ پروگرام چاہے محکم اخلیتی بائبود ہو یا تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکاڈمی ہو تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکاڈمی کی مسلسل کوشش یہی ہے ہمارے اکاڈمی کے ذریعے مختلف پروگرامز کیے جاتے ہیں جس میں تحضیبی پروگرام بھی شامل ہیں تحضیبی پروگراموں میں ہم نے شامل رضل کا اعتمام کیا ہے انہوں نے مشاروں کا اعتمام کیا ہے جو بڑے کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ ابھی وقت بہت کم ہے سر 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 مطرمہ شبینہ عدیل صاحبہ خانبور سے تجریب لائیے ہماری محمد شائرہ مطرمہ شبینہ عدیل صاحبہ سر 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 مطرمہ شبینہ عدیل صاحبہ اور جنابیل صاحب سے ان کی غیرمت میں شاہل اور گلو پیش کرنے کی درخواست ہے مطرمہ شبینہ عدیل صاحبہ سر مطرمہ شبینہ عدیل صاحبہ مطرمہ شبینہ عدیل صاحبہ سر مطرمہ شبینہ عدیل صاحبہ سر پس مطرمہ شبینہ عدیل صاحبہ جناب حامد حتاولی تو قومی سے تسلیم لائمان کیا ہے حامد صاحب ادھر دیکھئے حامد صاحب محمد 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 صاحب سلام مصور آبی بی سر جراب مصور آبی بی جراب جلال آریف سر آی آری جناب عمر جلیل صاحب سیکریریٹی اقلیتی فلا غیبوس اتخاب کرو سر سیکریریو سے استقوال کے لیست ہمارے نوجوان آئیس آفیسر جو اقلیتی فلا غیبوس کے قاموں میں روز مر رہا بلکہ جراب عغب فروزکا سر جائر؛ دو مسترین لینے والدفر پتنکہ 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 مورل نزاق فکلوزل محلول سر جرافت قدار قلیم سر 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 موسیقی جناب یبراین خان ایاد جناب یبراین خان ایاد جناب کوکک زگی جناب۔ جگی میں خان سارا موسیقی شکر بھائید، ہر جا جا زنا ماضح ایسے جنور کی موجودگی میں آمن میں آئے گی کالیوں سے اس رسمے رولوائی کا سفاہ کروائے گا ایسے جنور کی موجودگی میں آئے گا کمی رہی ہوگی ضرور کوئی نہ کوئی کمی رہی ہوگی اسی لیے تو دعا میں اثر نہیں آیا غزر کا شیر حاضر کرنہی ہوں ملازر کی جگہ بتو رخاص میں سوچتی تھی کہ ہو جاؤ اس کے جیسی مگر یہ بے وفائی کا مجھ کو ہنر نہیں آیا خدا کے بعد میرے ہم سفر سوا تیرے کوئی بھی آدھ مجھے اس قدر نہیں آیا بہت شکریہ بہت اچھا آپ ساتھ سن رہے ہیں لیکن جو عزائد پیچھے کی طرف تشریف فرما ہے میں ان کی بھی دعا ہے ان کی بھی شرکت چاہتی ہوں حاضر کرتی ہوں اس غزل میں ایک نات کا شیر ہو گیا خاص طور سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں ملاحظر کیجئے گا تلاش کرتی رہی نے مگر نہیں آیا زمین پہ یوں تو فرشتے بھی آئے ہیں لیکن نبی کے جیسے کوئی بھی بشر نہیں آیا زمین پہ یوں تو فرشتے بھی آئے ہیں لیکن نبی کے جیسے کوئی بھی بشر نہیں آیا بہت بہت شکریہ بہت نوازش آپ نے اپنی دھیر ساری دعاوں سے مجھے نوازا شکر گزار ہوں ایک غزل کے دو تین شیر اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں ملاحظر کی جگبت اور خاص بلکل جو آپ کا حکم ہوگا میں حاضر کروں گی اس سے قبل میں کچھ تازہ شیر آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں سمات کیجئے گا آنکھیں کھولی تو خواب کلارے کھڑے رہے آنکھیں کھولی تو خواب کلارے کھڑے رہے آنکھیں کھولی تو خواب کلارے کھڑے رہے جب وہ ہسے گلاب کنارے کھڑے رہے جب وہ ہسے گلاب کنارے اس خاؤشی کے ساتھ آپ نے سنا شکر گزار ہوں شیر حاضر کرتی ہوں سمات کی جگہ کہ رسوائیوں سے تجھ کو بچانے کے واسطے ہم اڑھ کر نقاب کنارے کھڑے رہے ہم اڑھ کر نقاب کنارے کھڑے رہے ہم اڑھ کر نقاب کنارے کھڑے رہے کتنے ہی آفتاب کنارے کھڑے رہے کتنے ہی آفتاب کھڑے رہے کتنے ہی آفتاب کنارے کھڑے رہے اور حاضرین گزشتہ دنوں جو کچھ بھی ہوا آپ سب جانتے ہیں میں شیر حاضر کروں گی انشاءاللہ آپ وہاں تک پہنچیں گے میں حاضر کرتی ہوں سمات کی جگہ کہ کروٹ جولی زمین تو گھر بار چھوڑ کر کروٹ جولی زمین تو گھر بار چھوڑ کر سب شہر کے نواب کنارے کھڑے رہے سب شہر کے نواب کنارے کھڑے رہے بہت شکریہ بہت نمازش اس آواز میں آپ نے میرے کلام کی پذیرائی کی شکر گزار ہوں اور ایک غزل کے دو تین شہر حاضر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی آخر میں سمات کی جگہ مطلب بلکل آپ کا حکم ہے میں ضرور حاضر کرتی ہوں سمات کی جگہ آپ کا حکم آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے امید کرتی ہوں آپ کی دعائیں مجھے نصیب ہوں گی سمات کی جگہ چلی ہے نصیب ساہر دیرے دیرے چلی ہے نصیب ساہر دیرے دیرے چلی ہے نصیب ساہر دیرے دیرے گلوں پہ کرے گی اثر دیرے دیرے گلوں پہ کرے گی اثر دیرے دیرے تمہاری محبت میں ہم مٹیں گے تمہاری محبت میں ہم مٹیں گے محبت میں